بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکم تو اپیسوڈ فائیو ٹریلر سر شاہن مائکلز نے بلایا ہے سر کیا بات ہے آپ نے کیوں بلایا ہے ہی جیم میں سوچ رہا تھا کہ جو میں نے کیریئر کی بلندیوں کو چھوا ہے اس کا سیکسس کا کریٹ اون فیکشنز کو جاتا ہے یعنی ان ٹیمز کو جاتا ہے جن کا محصہ بنا تھا چاہے وہ سکرین کے سامنے یا ٹی ویو پر دکھاتے ہیں یا جو برینڈ کے سینز ہوں یعنی ٹی وی پر نہیں دکھایا جاتا سوری شاہن مائکلز سر میں آپ کی بات نہیں سمجھ پایا بالکل تمہاری طرح میں بھی ایک مضبوط عدم والا اور اپنا کام خود کرنے والا ریسلر تھا دنگل ڈی وی وی کی دنیا میں میں تمہیں سمجھ جاتا چلوں آپ کو فیکشنز یعنی اچھی ٹیم کی ضرورت ہوتا ہے جو آپ کے بیک اپ یعنی بوقت ضرورت آپ کے کام آتا ہے جیسے میرے ٹیمز کلک ڈی ایکس نے کیسے گروسے کا ساتھ دیا یہ تمہیں سمجھنا چاہیی سلمان خان سر پلیز آپ کھل کے سمجھائیں مجھے سمجھ نہیں آئی دو بڑے منجے ڈی وی وی کی ریسلر سپر سٹارز نے اپروچ کیا ہے یعنی وہ ڈی وی کی منگمنٹ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ تمہیں ساتھ مل کر ایک فیکشن یعنی اچھی ٹیم بنا سکیں سلمان خان سر کیا یہ ایل اے یعنی راس اینجلنس کی ریسلنگ پر جیسے ہوا ہے جہاں پہ کراوڈ بلکل نہیں آیا تھا جو کنٹر کے ساتھ میری ریسلنگ میچ ہوئی تھی شون مائیکلز نہیں یہ ایل اے کی ریسلنگ میچ انتیجہ نہیں ہے چیم میرا خیال ہے کہ تم ان دونوں ریسلر سپر شاہ سے مل کے بات کرو اور وہ تمہیں ساتھ ٹیم بنا سکیں اور تمہارے ترقی کی راہ کو اور مضبوط بنا سکیں اور میں ریپیٹ کرتا ہوں اور میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو پروسس تمہارے لئے تیار کرو یا جوڈیوڈیو کی منیجمنٹ اس پر ٹرسٹ کرو تو صاحبان قدردان ایپیسوڈ فائیو کمپلیٹ کا انتظار کریے گا اور اس کو مس نہ کریے گا کیونکہ بہت سے پردے اٹھنے والے ہیں کہ وہ کون سے دو سپر شارڈ ہیں جنہوں نے ڈیوڈیوڈیو ای کی منیجمنٹ کو اپروچ کیا ہے سلمان خان سے ملنے کے لئے